ایک صاحب ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو گیس کی پرابلم ہو یعنی ریا خارج ہو جاتی ہو تو کیا کرے مثلا اگر وضو کرتا ہے اور گیس نکل جائے اور بار بار یہی ہو تو کیا حکم ہے حقا کے اسطلاع میں اس کو انفلاقِ بطن سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کوئی آدمی ایسا گیس کا مریض ہے کہ ہر لمحہ اسے گیس خارج ہوتا رہتا ہے اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے اسے کہ وضو کر کے وہ نمات پڑھ لے تب ایسا شخص معذور ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے اور جب تک وقت باقی ہے جتنے فرائدوں نوافر وہ ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے ایسے شخص کو جو معذور ہے اسے امامت کرنے کا حق نہیں ہے وہ نمات دوسرے کے اقدامیں پرسکتا ہے واللہو عالمی سوا